اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نسعین والصلاة والسلام علی رسوله اللمین نبینا محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے تعلق سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی جو چھ مشہور کتابیں ہیں انہی میں سے ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ وہ انہی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے تصنیف کی ہے دو سو نو ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو تیہتر ہجری میں ٹو سیونٹی تری ہجری میں ان کا انتقال ہوا دو سو نو ہجری میں پیدا ہوئے تھے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ قذوین نام کا ایک علاقہ ایران میں اسی ایران کے شہر قذوین میں پیدا ہوئی اسی لئے ان کو قذوینی بھی کہا جاتا ہے تو ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی محمد بن یزید ان کا نام تھا اور قذوینی ان کی نسبت تھی دو سو نو ہجری میں پیدا ہوئی ہے جیسا کہ مشہور تھا اور ہر جگہ کا یہ دستور ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے تو اپنے ہی علاقے میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر بڑا ہوتا ہے تو دیگر علاقوں کا سفر کرتا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی بچپن میں اپنے ہی علاقے میں تعلیم حاصل کی لیکن جب بڑے ہوئے 21-22 سال کے عمر کو پہنچے تو پھر دیگر علاقوں کی طرف سفر کرنا شروع کیا جیسے عراق تھا مشہور شہر تھا بغداد اسی طریقے سے کوفہ بسرہ مصر رئی اور مکہ اور مدینہ کئی ایک علاقوں کا سفر کیا اتنی آسانی سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلا 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 علاقے کی طرف گئے لیکن آپ تصور کریں کہ اتنی دور دور کا علاقہ ہے کہاں عراق ہے کہاں مصر ہے کہاں مکہ اور مدینہ ہے آج کے اس دور میں ایسی بس میں بیٹھ کر کے انسان جاتا ہے مکہ سے مدینہ پانچھے گھنٹے کا سفر ہے اس کی پیٹ درد کرنے لگتی ہے اس کی کمر میں درد ہو جاتا ہے لیکن اس زمانے میں آپ تصور کریں صرف علم کے حصول صرف علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ یہ دین کا علم امت کے لوگوں تک حفاظت کے ساتھ آسانی کے ساتھ پہنچ جائے اس لئے ان ایمہ نے مشقتیں برداشت کی اور مختلف علاقوں کا سفر کیا تاکہ علم محفوظ ہو جائے اور امت کے افراد کو علم حاصل کرنے میں آسانی ہو تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور اپنی ایک شخصیت بنائی ایک پہچان بنائی لوگ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کو جاننے لگے اور پھر انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی جسے سنن ابن ماجہ ہم کہتے ہیں حدیث کی چھ مشہور کتابیں ہیں جس میں دو کو صحیح حین کہا جاتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم باقی چار کتابیں جو ہیں وہ سنن کے نام سے مشہور ہیں سنن ابودعود سنن نسی سنن ترمیزی سنن ابن ماجہ تو حدیث کی چھ مشہور کتابوں میں دو صحیح ہیں ان کے نام سے اور چار جو ہے سنن کے نام سے مشہور ہیں انہی میں سے ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب بڑی جو ہے اہمیت کے حامل ہے اور کئی اعتبارات سے اس کی خصوصیات ہیں اس کی خصوصیات ہیں ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جو ترتیب امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بنائی ہے جو ترتیب رکھی ہے جو باب قائم کیے ہیں تو ترتیب اور باب قائم کرنے کے لحاظ سے یہ کتاب نہائیت ہی بہترین ہے اور اس بنا پر علماء نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے اور یہ ایسی خوبی ہے جو بقیہ پانچ کتابوں میں جو حدیث کی چھے مشہور کتاب ہے ان میں یہ سنن ابن ماجہ میں یہ ایسی خوبی ہے جو بقیہ پانچ کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی جو بقیہ پانچ کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی ایسی دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کتاب بڑی مختصر ہے بہت زیادہ حدیثیں نہیں ہیں ساڑھے تین چار ہزار حدیثیں ہیں لیکن ان احادیث میں ان مختصر ہونے کے باوجود یہ کتاب احکام و مسائل کے تعلق سے نہائیت ہی جامع کتاب ہے اور اسی جامعیت کی وجہ سے یعنی اس کی خوبی کی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو جامع جید کا یعنی نہائیت ہی بڑی ہی جامع کتاب ہے سنن ابن ماجہ جو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے ایسی تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جب بعض روایات کو بعض احادیث کو کسی خاص شہر والوں کے جو محدثین وہاں کے ہوتے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ وہ حدیث خاص ہوتی ہے اور وہ حدیث کسی دوسرے شہر والوں کے پاس نہیں ہوتی ہے تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جب ایسی حدیث روایت کرتے ہیں تو اشارہ کر دیتے ہیں کہ فلا شہر والے سے میں نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ بھی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے خصوصیت ہے ایسے خصوصیت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر چار سو بیاسی ایسی صحیح احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہیں جو بقیہ پانچ کتابوں میں جو حدیث کی مشہور کتاب ہیں ان میں یہ موجود نہیں ہے ایک خصوصیت اور یہ ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی اس کتاب کی کہ تین ہزار دو تین ہزار تھری ڈربل زیرو ٹو احادیث ایسی ہیں جو بقیہ پانچ کتابوں میں بھی ہیں بقیہ پانچ کتابوں میں بھی ہیں لیکن ان پانچ کتابوں میں جن سندوں سے یہ تین ہزار دو احادیث آئی ہوئی ہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ان سندوں سے ان تین ہزار دو حدیثوں کو روایت نہیں کیا ہے بلکہ کسی اور سند سے روایت کیا ہے اور آپ جانتے ہیں سند کے حصول کے لیے آئیمہ بڑی محنت کرتے تھے آئیمہ بڑی ایک ایک حدیث کے لیے بلکہ آلی سند کو حاصل کرنے کے لیے کئی کئی علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے یہ پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ کی ہے آپ سوچیں تین ہزار دو حدیث ہیں بقیہ پانچ کتابوں میں بھی موجود ہیں لیکن امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ان تین ہزار دو احادیث کو ان سندوں کے علاوہ سندوں سے روایت کیا ہے جو بقیہ پانچ کتابوں میں موجود ہیں ان کے علاوہ سندوں سے روایت کیا ہے یہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ زیادہ سندوں سے وہ حدیث روایت کرتے ہیں یہ چیز اس کی طرف اشارہ کرتی ہے ایسے ہی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی اس کتاب کے خصوصیت یہ ہے کہ تیرہ سو انتالیس احادیث ون ڈبل ڈبل ڈری نائن احادیث ایسی ہیں اس کتاب میں جو بقیہ پانچ کتابوں میں نے اس سے پہلے میں نے کیا کہا چار سو بیاسی ایسی صحیح حدیث ہیں جو بقیہ پانچ کتابوں میں نے اور تیرہ سو انتالیس ایسی حدیثیں ہیں صحیح حدیث نہیں کہہ رہا ہوں ایسی حدیثیں ہیں جو بقیہ پانچ کتابوں میں نہیں ہیں اور علماء نے ان تیرہ سو انتالیس احادیث کو الزوائد کے نام سے الگ ایک کتاب کی شکل دے دی ہے اور یہ تیرہ سو انتالیس احادیث میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ منفرد ہیں اور اکثر ائیمانے اکثر علماء نے ان کے اسی کام کی وجہ سے تیرہ سو انتالیس احادیث جو الگ ہیں بقیہ پانچ کتابوں سے ان کے اسی کام کی وجہ سے انہیں چھے کتابوں میں شمار کیا ہے وہ چھے کتاب ہیں جو حدیث کے باب میں مرجع کے ایسیت رکھتی ہیں اور جن کے تعلق سے آپ جانتے ہیں جو مشہور ہیں اور جن کی شہرت مسلمانوں کے درمیان رائج ہے تو یہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور کتاب لکھنے میں کتنی محنت ہے بطور خاص اس زمانے میں جب سندوں کو جمع کیا جارہا تھا ایک ایک سند کو چیک کیا جاتا تھا اس سند میں جتنے راوی ہیں ان راوی کا کیریکٹر کیسا ہے ان کی اخلاق کیسے ہیں ان کی کنڈیشنز کیا ہے وہ کس طریقے سے حدیث روایت کرتے ہیں اس زمانے میں اتنی محنتیں کر کے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حدیث کے ایک کتاب لکھی سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی اس خدمت کا صلح انہیں دنیا کے اندر دیا کہ دنیا کے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا بائیس رمضان کو دو سو تیہتر ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے دو بھائیوں ابو بکر اور عبداللہ اور ان کے ایک بیٹے عبداللہ یہ سب جنازے کے اندر شامل رہے اور ان کے بھائی عبداللہ اور بعض لوگوں نے کہا دوسرے بھائی ابو بکر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو یہ ائمہ کی باتیں ان کے تعلق سے یہ تذکرہ آپ کے سامنے صرف اس لیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر علم کا جذبہ پیدا ہو تاکہ ہم علماء کی محنتوں کی قدر کریں تاکہ ہم حادیث کی کتابوں سے محبت کریں انہیں پڑھیں انہیں سمجھیں انہیں جانیں اور اس کے پیچھے کتنی محنتیں لگی ہیں کتنی مشقتیں علماء نے برداشت کی ہیں یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے اگر انسان کو چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی لیکن جب انسان جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنتیں لگی ہیں تب جا کر کے اس کی قدر اس کو ہوتی ہے ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے علماء سے رابطہ ہونا چاہیے کتابوں سے جڑ کر کے ہمیں رہنا چاہیے اور جو باتیں ہمیں سمجھ میں نہ آئیں ان باتوں کے تعلق سے ہمیں علماء سے استفتار کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو ائمہ سے محدثین سے صلف صالحین سے محبت کرنے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سبی کو علم حاصل کرنے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن